اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب امیدنگ سب ٹک ٹاک ہوں گے گہرے سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینلل سیٹ کولیکشن آج آپ کے ساتھ سکول ڈیکوریشن سے ریلیٹیٹ بہت امیزنگ آئیڈیلی کا راز روے ہیں جہاں ہم آپ کے ساتھ کلاس روم ڈیکوریشن کے کچھ آئیڈیس شیئر کریں گے کہ ہم نے کس طرح اپنی کلاس روم کی ڈور کو کس طرح کلاس روم میں وال ہنگنگ کو ہم نے بنانا ہے ہم ایزیلی پیبر کرافٹ کی مدد سے کس طرح کے سکول ڈیکوریشن کے کچھ آئیڈیس بنا سکتے ہیں تاکہ ہم نے سکول کی والت اور کلاس روم کی والت بہت ہی یونیک اور اٹرکٹیو لگیں اس کے لئے ہمیں پیپرز جو کہ کلر فل پیپرز ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے ہم نے ڈیفرن طرح کی فلاور ہنگنگ بنانی ہے کلاس روم کے لئے ہنگنگ کے کچھ آئیڈیس بنا رہے ہیں اور کلاس روم چارٹ بھی ہم انہی کے مدد سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی امیزنگ کلاس روم والڈیکوریشن کے کلاس رومڈورڈیکوریشن کے آئیڈیس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیس پسند آئیں گے اگر آپ کو یہ آئیڈیس پسند آتے ہیں تو میشہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کے کلاس روم کو ڈیکور کرنے کے لئے آئیڈیس بنا سکیں اگر چینک پر نئے ہیں تو چینک کو کارلی سبسکرائب بھی کر دیں بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی وال ہنگنگ کے کلاس روم والڈیکوریشن کے کلاس روم بورڈیکوریشن کے آئیڈیس آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کیسے ڈیفرنٹ اور ایزلی پیپر کی مدد سے اپنی کلاس روم میں کس طرح سے ڈیکوریشن بنا سکتے ہیں کوئی بھی ایک آئیڈیا جو آپ کو پسند آتا ہے تو اپنی کلاس روم میں ضرور بنائیں اور مجرس کی پیچر کمنٹ سیکشن میں دکھائیں تاکہ آپ نے کیسی بنائی ہے اس کے لئے اگر آپ کو کسی بھی ہیلپ آؤٹ کی ضرورت ہے تو کارلی مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کیسے یہ آئیڈیس بنا سکتے ہیں بہت ہی شنیک اور بہت ہی اٹریکٹیو کلاس روم دیکوریشن کے آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کلاس روم کی والز پہ آپ نے کس طرح انہیں کریٹیو بنانا ہے آپ اگر سٹوڈنٹس کے لئے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ اگر کوئی والڈیکوریشن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کس طرح بنا سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹس کے لئے نمبرز والز بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اسے کس طرح بنانا ہے اسے آپ ٹرین شیپ میں یا فلاور شیپ میں بنا سکتے ہیں اگر سٹوڈنٹس کے لئے آپ نے آلفابیٹس کے کس آئیڈیا بنانا ہے تو آپ کس طرح بنا سکتے ہیں آلفابیٹس سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو اگر آپ نے سٹوڈنٹس کے لئے کچھ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنی کلاس روم میں آلفابیٹس چارٹس تیار کرنے ہیں تو اس کی ویڈیو پہلے شہچرن پر موجود ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی یونیک چارٹ دیکوریشن کے کلاس روم والڈ دیکوریشن کے آئیڈیاز ہیں کہ آپ نے کس طرح آپ نے کلاس روم کی والز کو ڈیکور کرنا ہے کرے پیپر سے اور کمیٹر بیجی سے بننے والی آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیاز پساند آئیں گے میک شیور ویڈیو کو لائک کریں اور جن کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور کارلی مجھے کمیٹ سیکشن میں بھی بتائیں کہ آپ کس ٹاپک سے ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر ویڈیو بنائیں اور سرانکے کریٹیو آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کریں سٹوڈنٹس کو اگر آپ شیپ سے ریلیٹیڈ کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی شیپ کیس طرح بنانی ہے سرکل ٹوائنگل ان کے بارے بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی کلاس روم میں آپ نیوکری پیپر سے مفتی طرح کی شیپ مفتی طرح کی ان کے اوپر دیکوریشن بنا کر سامنے وائٹ بورٹ کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں یا ڈور ڈیکوریشن بھی اسمال کر سکتے ہیں کلاس روم کی کسی بھی وال کے اوپر آپ ٹرائنگل سرکل اور ریٹینگل اوول اس کی شیپ سے بنا کر لگا سکتے ہیں اس کے بھی آڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں بہت ہی احسان اور بہت ہی ایزی پیپر سے بنے والی آڈیاز ہیں سٹوڈنٹس کو اگر آپ آٹ پر کی طرف لے کرنا آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ڈیفرنٹ طرح کے آٹ کی آئیڈیاز ہیں آپ انہیں بنائیں اور وہ اپنی کلاس رومی ڈسپلے کریں داکہ سٹوڈنٹس کو اچھے لگیں کہ وہ کس طرح سے یہ آٹ پر کیا گیا ہے انشاءاللہ اس طرح ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے ساتھ پھر حضر ہوں میں تب تک اپنا اکھیا رکھئے گھر وہاں بھی یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک و چنل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ